آیا ہے لائک کا وٹن جرور سے دبا دیجئے گا اور دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلے کا نتیجہ دوستو یہاں سے گھلاڑی میدان پر آ چکے ہیں اور آپ کو سیدھے لے کے چلتے ہیں ہم اسکور بوٹ کے اور اور پہلی گیٹ بھی ہو چکی ہیں دوستو یہاں پر تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکور بوٹ پر ریفریس کر دیتا ہوں گے اور یہ پہلی ہی گیٹ ہمیں جو ہے وائٹ گیٹ دیکھنے کو ملی ہے اور اس وائے کی دوسری گیٹ پہلی گیٹ پھر سے ڈالی گئی اور یہ ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملا ہے دوستو یہ سنگل آتے ہوئے اور یہاں پر دو رن آ چکے ہیں ایک وائٹ گیٹ کے چلتے اور ایک بلے سے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے دیکھو یار اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اچھا کوئی جرور سے سبسکرائب کیجئے گا دوستو اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ جو مقابلہ ہے آج کا کون اپنے نام کرے گا آپ لوگ بھی اپنا اپنا اپنی اپینین جو ہے اس مقابلے کو لے کر دیتے رہے ہیں سبھی دو درستگو کا میں بہت بہت سوالت کرتا ہوں آج کے اس رومانچ سے بھرے مقابلے میں اس ہوا کی اب دوسری گیٹ دیکھتے ہیں جوسیپ جو کی سٹرائک پر ہے رام جانی جو کی یہاں پر گیٹ باجی کرنے کے لئے آئے ہیں دیکھنا ہوگا کس پر کا کہ یہاں پر گیٹ باجی کرتے ہیں اس ہوا کی دوسری گیٹ آگے ڈالی گئی گئی گیٹ بلے باج مارنے گئے پر بلے اور گیٹ کا کوئی سمپرکہ میں دیکھنے کو نہیں ملا ڈاڈ گیٹ آتی بھی اس ہوا کی یہ یہاں پر دوسری گیٹ ہمیں ڈاڈ گیٹ دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں ہرینڈرہ سنگھ بسٹ ہماسہ جو چکے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے میرے دوست تہ دل سے سواگت ہے اس ہوا کی تیسری گیٹ اور یہ ہمیں ڈاڈ گیٹ دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں بڑی آگے تھکانے پر گیٹ جا کر گری ہے دوستو ایک دم جڑ پر ڈالا ہے دوستو اس گیٹ کو یہاں پر اس ہوا کی اب تین گیٹ اور سیز بچی ہوئی ہے رام جانی کافی اچھی گیر باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دیکھو یار بیس لائک کا ٹارگیٹ ہے جیسے ہی بیس لائک کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے اپنا پریڈکسن آپ لوگوں کے سامنے ریویل کر دیں گے دوستو تو وڈا وڈ سے جو ہے بیس لائک کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیجئے جیسے ہی بیس لائک ہو جائیں گے تو میں اپنا پریڈکسن آپ لوگوں کو بتا دوں گا دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں بڑی آگ گیٹ تھکانے پہ گیٹ جا کر گری ہے سٹیک لائن سٹیک لائن پر گیٹ باجی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ایک اومانچک مقابلہ دوستو یہاں پر جو ہے آج ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس اوور کی آخری گیٹ آگے ڈالی گئی گیٹ بلے باز نے لائن پہ آکے اسے ڈیفینڈ کر دیا ہے رن کا کل موقع یہاں پر بن نہیں پایا اور اسی ڈالڈ گیٹ کے ساتھ پہلے اوور کی ہو چکی ہے سماپتی پہلے اوور کی سماپتی کے بعد دو رن بینا کسی نقصان کے ساتھ یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم ساؤت افریقہ بنام یوگانڈا کے بیچ ایک کافی رومانچک مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جتے بھی لوگ جتے بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فٹا فٹ سے لائک کا بٹن دبا دیجئے اور جو ہے جڑ جائیے ہمارے ساتھ آج کا اس رومانچک مقابلے میں دوستو اپنا 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 اپینین بھی دیتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یا مقابلہ جو ہے کون اپنے نام کرے گا ایک چیز میں آپ کو سلاح دے دیتا ہوں دوستو یوگانڈا کو ہلکے میں مت لینا بھائی یوگانڈا کو بلکھل بھی ہلکے میں مت لینا یہاں سے ریو بیس لائک جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے ہم اپنا پیڈکسن آپ لوگوں کو دے دیں گے اور اپنا اپنا ووٹ کر دیجئے میں نے پول بنا دیا ہے یہاں پہ کمنٹ باکس میں چیک کیجئے پول اور جو ہے اپنا ووٹ ڈال دیجئے اور دیکھو کمنٹس اگر کرتے رہیں کیونکہ وارتالاب اگر کرتے رہو گے تو آپ کو اس پسٹ نظر آئے گا کی کون جیتنے والا اگر آپ سیدھے بیٹھے رہو گے اور دیکھتے رہو گے تو آپ کو اندازہ نہیں آئے گا جب آپ لوگوں سے بات کرو گے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ آئے گا کی میچ کون جیتنے والا ہے اسیس راچپود ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کتنے رن ہو سکتے ہیں اوپرکاس تھاپا بھی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں اسیس بھائی کہہ رہے ہیں ایک سو پچاس پلس ہو سکتا ہے دیکھو یہاں پہ ساؤت افریقہ کی بلے باجی میں وہ چمک نہیں دیکھی دوستو ابھی آپ ساؤت افریقہ کے پسلے دو میچیں اٹھا کے دیکھ لو یہاں پہ پہلے میچ میں انہوں نے کینیا کے خلاف تو سستی سے ٹیم نہیں وہاں پہ انہوں نے مطلب بنا دیا اچھے غازے رن دوستو سیتیسن بنا دیا لیکن کینیا کے خلاف ان کو کیا ہو گیا تا اگتر رن پہ ہی ڈھیر ہو گئی تھی مطلب کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تو امید بلکل نہیں کی تھی ان سے ایسے پردسن کی اس ہوگا کہ دوسری گیت اور یہ ڈاٹ گیت آتی ہوئی میاجی آئے ہیں یہاں پہ گیت باجی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کس بگار کی گیت باجی رہتی ہے آج اس رومانچک مقابلے میں دیکھو آہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مقابلہ ہے یہاں سے ساؤت افریقہ بنام یوگانڈا کے بیٹ جو یہ مقابلہ رہنے والا ہے نا دوستو بڑا ہی رومانچک ہونے والا ہے اور یہاں سے اس ہوگی دوسری گیت اور یہ ڈاٹ گیت آتی ہوئی اور دیکھو جیسے ہی بیس لائک کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنا پریٹکون آپ لوگوں کو دے دیں گے Superman бер comptا 2003 کrar دیجئے دوستو اور جو ہے یہاں سے آ آ آ آ نہیں باریس تو فیلال نہیں ہوئی ہے میرے دوست بڑیا موسم چل رہا ہے کوئی دکتombагی بات نہیں ہے اسوے کی تیسری گیڈ ہڑکا تو سکھیلا ہے اس گیڈ کو گیپ میں دھکھیلا ہے ایک رنڈ کی مانگ ہے اور تیجی کے ساتھ ایک رنڈ پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دا وکیٹ دونوں ہی بلے پاجو کے بیچ اور یہ اسوے کی چوتھی گیڈ خوبصورت سارٹ لینڈ کو پڑا اور چوکا جڑا یہ چوکا آیا ہے دوستو پیٹاریس پیٹیریس کے بلے سے اور یہ ہینڈرک ہینڈرک پیٹرس جو کی یہاں پر یہ چوکا لگاتے ہوئے نظر آئے دوستو اور یہ خوبصورت سارٹ لینڈ میں دیکھنے کو ملا آج دیکھتے ہیں یہاں پر میں بھی اپنا پریڈکسن ریویل کرنے کے لئے اتصاہیت ہوں لیکن آپ لوگ بیس لائک کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو دوستو جلدے سے کمپلیٹ کر دیجئے اور میں اپنا پریڈکسن بتا دوں میں مطلب بہت اتصاہیت ہوں اپنا پریڈکسن بتانے کے لئے یوگانڈا ویل ون فور شور فرم نیپال دیپینڈر بھائی بھی ہمیں ساتھ جوٹ چکے ہیں دیپینڈر جی آپ کا بھی تہہے دل سے سواگت ہے اس رومانچک مقابلے میں زور کی پانچوی گیدھل کے آتوں سے کھیلا ہے اس گیدھل کو گیپ میں دکھیلا ہے پہلا رن تیجی یہ ساتھ لیا دوسرے رن کی مانگ اور یہ دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دو وکیٹ دونوں ہی بلے باجوں کے بیچ اور دیکھتے ہیں زور کی آخری گید کیا رہتی ہے دوستو فیلال یہاں سے جتے بھی لوگ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے تہہے دل سے سواگت ہے اس رومانچک مقابلے میں اگر آپ نے ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے تو لائک کا بٹن ضرور سے دبا دیجئے گا دوستو اور جھوڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس رومانچک مقابلے میں زور کی آخری گید پیٹرز یہاں پہ سٹرائک پر ہیں سامنا کریں گے اس ور کی آخری گید کا تو دیکھتے ہیں اس ور کی آخری گید کیا رہتی ہے کافی رومانچک مقابلہ یہاں پر ہونے والا ہے دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور یہاں پہ اس ور کی آخری گید دیکھنا ہوگا ابھی دکھ آٹرن آ چکے ہیں اس ور سے اور لیکس اس ور کی آخری گید پر کیا رہتی ہے یہ یہاں پر جو ہے آپ سبھی درسکوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس رومانچک مقابلے میں اور میا جی جو کی یہاں پر گید باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کس پرکار کی یہ گید باجی کرتے ہوئے دکھیں گے خلال کے لئے دوستو اس ور کی آخری گید اور دیکھتے ہیں آخری گید کیا رہتی ہے دیکھو یار یہاں پر فڈاوٹ سے بیس لائک کمپلیٹ کر دیجئے ایک چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیس لائک کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد ہمارا پریڈکسن اور یہاں پر وکیٹ دیکھنے کو ملا ہے اس ور کی آخری گید اور یہ بڑا جھٹکہ لگا ہے دوستو یہاں پر کافی بڑا وکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہ جو ہے جانا ہوگا پاویلین کی اور پیٹرز یہاں پر جاتے ہوئے نراس ہیں خود سے کافی بڑا جھٹکہ یہاں پر لگتے ہوئے دوستو یہ پہلا جھٹکہ ساؤتھ افریقہ کا یوگانڈا کو ملی سفلتا اس ور کی آخری گید پر اب نیبر لے باج آئیں گے اس اوور کی پہلی گید ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی دوسرا اوور چالو ہوتے ہوئے اور پہلے اوور میں یہ بولڈ آؤٹ قرار دیئے گئے دوستو اور یہاں سے اب دیکھتے ہیں یہ یہاں پر نئے بلے باج آ چکے ہیں اور لٹسی کی یہ کس برکار کی یہاں پر بلے باج ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک رومانچک مقابلے کا مقابلے ایک رومانچک مقابلے کی ہمیں آس ہے دوستو اور یہ وہی مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس اوور کی بھی ہو چکی ہے سماپتے دو اوور کی سماپتے کے بعد دس رنگ وکٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کے ٹیم دوستو اس دورہ کی پہلی گید اور یہ ہمیں جو ہے یہاں پر ایک اور وکٹ دیکھنے کو مل چکا ہے یہاں سے دوستو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بیس لائک کمپلیٹ کر دیجئے میں اپنا پیڈکسن دینے والا یہ لگاتار وکٹ جھٹکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیت باج یہ کمال کی گیت بولڈ آؤٹ ہوتے ہوئے یہاں پر اس بار یہ یہاں سے دوستو جوسیف کا وکٹ گر چکا ہے ایک اور بڑا جھٹکا اور گورڈ جے یہاں پر نظر آ رہے ہیں فیلال تو بلے باجی کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا دوستو یہاں پر اس ٹرائک پر گورڈ جے ہیں اور یہ اس اوہ کے دوسری گیت پر بولڈ آؤٹ کیا ہے یہاں پر رامجانی نے یہاں پر اس اوہ کی دوسری گیت ہے یہ کیا ہو رہا ہے دوستو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اچانک سے ہی وکٹ گرتے ہوئے فیلال وکٹ کے بعد لیہان آئے ہیں آئی دنگ یہ جو ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس رومان چک مقابلے کا نتیجہ لیہان یہاں پر بلے باجی کرنے کے لیے آئے ہیں اور سامنا کیا ہے اس اوہ کی تیسری گیت کا ڈاٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے اور یہ چوتھی گیت فیل سے ایک اور ڈاٹ گیت آتی ہوئی اس اوہ میں ایک وکٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے دو گیت آر سے اس بچی ہیں لیہان نے بلے باجی سٹرائک پر ڈیفینڈ کر دیا ہے اس گیت کی پانچویں گیت کو آگے کی اور اور یہ مانگتی ایک رن کی کیا یہاں پر پورا کیا جائے گا یہاں سے نہیں یہ ڈاٹ گیت آتی ہوئی منع کیا ہے نون سٹرائکر اینڈ سے اور یہ اس اوہ کی آخری گیت دیکھتے ہیں دوستو یہ تیسرے اوہ کی آخری گیت دیکھنا ہوگا فیلال کے لیے لیہان بوٹھا جو کہ یہاں پر آئے ہیں سٹرائک پر سامنا کر رہے ہیں اس اوہ کی آخری گیت کا اور یہ فیس ایک اور ڈاٹ گیت آتی ہوئی کوئی رن نہیں اور اسی ڈاٹ گیت کے ساتھ یہ جو ہے میڈن اوہ کی ہو چکی ہے سماپتی ساتھ میں وکیٹ بھی دیکھنے کو ملا آئیس اوہ سے کمال کا اوہر یہاں پر یوگانڈا کے لیے ساؤت افریقہ کے ٹیم دس رن دو وکیٹ کے نقصان پر اور یہاں سے دوستو یہ رومانچک مقابلہ آپ لوگوں سے میں آپ تو میں پریڈکسن بھی نہیں دوں گا بھائی آپ لوگوں نے بیس لائک ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیوں گے مجھے پتے ہوئی ابھی بھی دیکھو یہاں پہ جو ہے کچھ لائک اور بچے ہوئے ہیں بارے لائک ہی ہوئے ہیں دوستو یوگانڈا ویل وین شور یہاں پر فرم نیپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آتما نن کمار بھی ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس رومانچک مقابلے میں راج چودری کا کہنا ہے کہ کون جیتے گا دیکھو یار فیڈا ویڈ سے لائک کا بٹن دھا دو بیس لائک کا ہمارا ٹارگیٹ ہو گئے ہو گئے ہو گئے بیس لائک ہو چکے ہیں دوستو جی ہاں تو اب ہم آپ کو اپنا پریڈکسن بتاتے ہیں اور ہمارا پریڈکسن ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے یوگانڈا آج اپنے نام کرے گا دوستو مطلب ایسے نہیں کہ مطلب ساؤت افریقہ کی خراب شروعات ہوئی ہے اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا پریڈکسن ہی یہی تھا یہ یہاں پر یوگانڈا اس مقابلے کو ہمارا سیمپل سا گول تھا بیس لائک جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے ہم اپنا پریڈکسن ریویل کر دیں گے تو یہ رہا ہمارا پریڈکسن آپ کے سامنے یوگانڈا کو آج ہم فیوریٹ بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مطلب دیکھو ٹکر کا ہوگا مقابلہ میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا یوگانڈا کو فیوریٹ بنانے میں بھٹ جس پرکار کی یوگانڈا کی سروعات ہوئی ہے کمال کی رہی ہے دوستو اسوہ کی دیسری گید اور یہ ڈاٹ گید ہمیں دیکھنے کو ملی ہے میں نے سروعات میں آپ لوگوں اپنے پریڈکسن کا ہنٹ دے دیا تھا کہ بھائی یوگانڈا کو آپ حلکے میں بلکل بھی مت لیجئے گا پہلی تین گید ہے تین لگاتار یہ ڈاٹ گید آتی بھی دوستو کوئی رن نہیں پہلی تین گیدوں پہ اور یہاں سے تین گیدوں اور سیس بچی ہوئی ہیں اور ناراین جی ہمیں ساتھ جو چکے ہیں پر تاب راول بھئی ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی طے دل سے سوا گئت ہے دوستو اور یہاں سے اسوہ کی تین گید ہیں اور بچی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں ان تین گیدوں پہ اور کتنے رن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اسوہ کی جو ہے وین اردین جو کی سٹرائک پر ہیں سامنا کر رہے ہیں اسوہ کی پانچویں گیت کا اور تیار ہیں اسوہ کی پانچویں گیت کا سامنا کرنے کے لئے میاں جی یہاں پر گیت باجی کرنے کے لئے آئے ہیں کافی اچھے گیت باج ہے میاں جی اور یہاں پر گیت باجی کرتے ہوئے سوہ کی آخری گیت آخری دو گیت اب اچھی ہوئی ہیں چار کی چار لگاتا ڈاٹ گیت ہے کمالی کی گیت باجی جو دباؤ کہتے ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے فیلال ہیڈر نے بڑی مسکل سے یہاں پر بلہ لگایا گیت پہ اور دھکیل دیا ہے اوف سائٹ کے ڈسا میں ایک رن کے لئے اور اس ایک رن کے ساتھ جو ہے یہاں پر سٹرائک پر آئیں گے اب بوتھا جو کی سامنا کریں گے سوہ کی آخری گیت کا تو دیکھتے ہیں سوہ کی آخری گیت کا رہتی ہے ساؤتھ افریقہ کی یہ بہت ہی خراب شروعات ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے دوستو یوگانڈا کے گیت باج یہاں پر پوری طریقی سے ہاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بوتھا جو کی یہاں پر سٹرائک پر ہیں سامنا کر رہے ہیں سوہ کی آخری گیت کا اور یہ ہمیں وائٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے ایکسٹر رن وائٹ گیت کے چلتے ہیں لائن لنڈ سے بھٹکے یہاں پر گیت باج یہ میاجی تھوڑا سا ایک وکیٹ تو یہ چٹکا چکے ہیں دوستو اپنے پہلے ہی اور سے ان کا دوسرا اور کیا آخری گیت پر ایک اور وکیٹ چٹکا پائیں گے دیکھنا ہوگا اس اور کی آکھتی کی اید فیلال فیڈ سے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آہ آتما نند کمار جی کہہ رہے ہیں کہ پریڈکشن بتاؤ دیکھو آج کا جو ہمارا پریڈکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یوگانڈا جو ہے اس مقابلے کو اپنے نام کرے گا آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے دوستو آپ لوگ بھی جو ہے اپنا اپنا پریڈکشن دیتے رہیں جتے بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سویدہ سوبروں کا بہت بہت سواگت آج کے اس رومانچک مقابلے میں ایک بڑا ہی دلچسپ یہ مقابلہ ہوتے میں نظر آ رہا ہے چار اوبروں کی ہو چکی ہے سماپتی چار اوبر کی سماپتی کے بعد تیرے رن دو وکیٹ کے نقصان پر یہ سوٹ افریقہ کی ٹیم دوستو فلال اگر ابھی تک آپ نے لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے گا دوستو اور یہاں سے چار اوبر سماپت ہو چکے ہیں اور یہ تیرے رن دو وکیٹ کے نقصان پر سوٹ افریقہ کی ٹیم اور یہاں سے آگے رومانچک مقابلہ رہے گا دوستو مطلب پوری طریقے سے بول بالا یہاں پر رہا ہے گیت باجو کا ابھی تک اب آگے دیکھتے ہیں کس کا بول بالا یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فلال کے لئے جتے بھی درستگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درستگوں کا بہت بہت سواگت ہے جس نے بھی ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے لائک کا بٹن جرور سے دبا دیجئے گا اس رومانچک مقابلے میں آپ سبھی درستگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آج اور یہاں پر دیکھنا ہوگا یہ مقابلہ جو ہے آج کون اپنے نام کرتا ہے دوستو یہ زور کی پہلی گیت اور یہ ہمیں یہ ڈاٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں بڑیا گیت ٹھکانے پہ گیت جا کر گری ہے ستیگ لائن اور ستیگ لائن پر یہ گیت باجی اس ور کی شروعات یہ ڈاٹ گیت کے ساتھ ہوتے ہوئے اور یہاں پر یہ پانچوہ گیت ناکھرانی جو کی گیت باجی کرنے کے لئے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر اس ور کی جو ہے دوسری گیت کیا رہتی ہے بوتا جو کی سٹرائک پر ہیں سامنا کر رہے ہیں فیلال بہت ہی سلو سروات کرنٹن ریٹ تین کا چل رہا ہے یہاں پر ساؤت افریقہ کا یہ اس ور کی دوسری گیت دھلکیاتوں سے کھیلا ہے گیپ میں دھکیلا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے ایک ان کی مانگ ہے اور تیجی کے ساتھ ایک ان پورا کر لیا ہے دوستو دونوں ہی بلے باجوں کے بیچ یہاں سے جتے بھی درسگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسگوں کا میں سواگت کرتا ہوں آج کے اس رومانچک مقابلے میں دوستو اگر آپ ہماری چائم پر نئے ہیں تو جہاں کو جرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ جو ہے آج کون اپنے نام کرنے والا ہے اپنا اپنا اپنی اپینین بھی لگاتا اور دیتے رہے ہیں اس رومانچک مقابلے کے لئے دوستو ایک بڑی اور دلچسپ مقابلہ یہاں سے ہوتے ہوئے دکھے گا اس رومانچک کی تیسری گید اور یہ ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں بڑی آگے ٹکانے پہ گید جا کر گری ہے لیکن اس رومانچک کی جوتی گید اور یہ چوک آتے ہوئے دوستو کمال کا یہ سوٹر ٹائمنگ بھی ہے دی خوبصورت لاؤن کی دیسہ میں یہاں پر کوئی بھی فیلڈر موجود نہیں تھا اس اور اور یہ چوک آجر دیا ہے اس رومانچک کی چوتھی گید پر چار رن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور اب دیکھنے آگے کیا رہتا ہے فیلال جتے بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسک ہوگا بہت بہت سواگت ہے اس رومانچک کی پاچوی گید اور یہ ہمیں ڈاٹ گے دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں دیکھنی ملی ہے دیکھنی ملی ہے ملی ہے بنید موسیقی موسیقی یہ بہت ہی خراب شروعیت یہاں پر ساؤتھ افریقہ کی اوٹی وی نجر آ رہی ہے دوستو اور اب دیکھتے ہیں اگلا اوور کس کے نام رہتا ہے یہ آخری اوور پاور پلی کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا بلال سٹرائک پر ہوں گے بو تھا اور دیکھتے ہیں یہاں پر بلال آئے ہیں گیت باجی کرنے کے لئے یہاں پر بلال جیسے نظر تو آ رہے ہیں میدان پر جی ہاں بلال حسن آئے ہیں یہاں پر گیت باجی کرنے کے لئے اس اوور کی پہلی گیت کافی خراب گیت یہاں پر گیت کافی بہار تھی یہاں جو ہے وائٹ گیت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس اوور کی پہلی گیت یہ وائٹ گیت آتی ہوئی دوستو اور اب دیکھتے ہیں آگے بوتا جو کی سٹرائک پر ہیں دو رن بنا چکی ہے چکے ہیں ساتھ گیتوں پر اور دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے بوتا یہاں پر کھرسپرکار کی بھلے باجی کرتے ہوئے دیکھیں گے یہاں پر لوگ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا میں تہہے دل سے سواگت کرتا ہوں آج کے اس رومانچک ساؤت افریقہ کی ٹیم میں کیسی ہے بھائی منیز بھائی ساؤت افریقہ کی ٹیم بہتر ہے بڑیا ہے ایک دم مست ہے دوستو میرے کو تو اچھی لگتی ہے ساؤت افریقہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون یہاں سے یہ مقابلہ جیدے گا اپنا 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 اپنی لگاتار دیتے رہے ہیں سوہ کی پہلی گیڈ پھر سے یہ وائٹ گیڈ ہمیں دیکھنے کو ملی اور پھر سے یہ گیڈ ڈالی گئی ڈاٹ گیڈ آتی بھی کوئی رن نہیں یہ ڈاٹ گیڈ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بوتا جو کی دورن بنا چکے ہیں آٹھ گیڈوں پہ سامنا کریں گے سوہ کی دوسری گیڈ کا تیار ہیں سوہ کی دوسری گیڈ کا سامنا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں سوہ کی دوسری گیڈ کیا رہتی ہے یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ہلکیاتوں سے کھیلا ہے گیپ میں دھکیلا ہے ایک رن کی مانگ ہے اور تیجی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دو وکر دونوں ہی بلے باجوں کے بیچ اور یہ یہاں پہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے دوستو اسوار کی صورت یہ ڈاٹ گیت کے ساتھ ہوئی لیکن دوسری گیت ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا یہ بوتا کے بلے سے ہردن آئے ہیں یہاں پر اب بلے باجی کرنے کے لئے سامنا کریں گے اسوار کی جو ہے تیسری گیت کا اور یہ پھر سے ہمیں ڈاٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں اور اب دیکھتے ہیں اسوار کی چوتھی گیت کا رہتی ہے یہ بلے باج تیار ہیں ہلکیاتوں سے بیک فوٹ میں گئے آف سائٹ کے درسہ میں اس گیت کو کھیلا اور رن کا کوئی محقہ یہاں پر بن نہیں پایا کیونکہ فیلڈر وہاں پہ تینات تھے اسوار کی تیسری گیت اور یہ پھر سے ایک اور ہمیں ڈاٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے پہلی یہ ڈاٹ گیت اس کے بعد سنگل اور اس کے بعد ایک اور یہ ڈاٹ گیت آتی ہوئی اور اب دیکھتے ہیں آگے یہاں پر کیا رہتا ہے اسوار کی آخری تین گیت ہیں اسوار کی چوتھی گیت اور ہلکیاتوں سے کھیلا ہے اس گیت کو گیپ میں دھکیلا ہے ایک رن کی مانگ ہے اور تیجی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دو وکیٹ دونوں ہی بلے باجوں کے بیچ اسوار کی چوتھی گیت اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ یہاں پہ سنتوست ہونا پڑے گا دو گیت اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان دو گیتوں پہ ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملتے ہیں اسوار کی دوسری گیت اور بوتہ جو کہ سٹرائک پر ہے سامنا کریں گے ساری اسوار کی پانچوی گیت چوتھی گیت ہمیں سنگل دیکھنے کو ملی اور پانچوی گیت اور یہ فیسے سنگل آتے ہوئے اب دیکھنا ہوگا اسوار کی آخری گیت کیا رہتی ہے فیلال کے لیے یہ اچھی یہاں پر بلے باجی سوار میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لگاتار بلے باج ہردے جو کہ گیارہ گیتوں پہ چھیرن بنا چکے ہیں سامنا کر رہے ہیں سوار کی آخری گیت کا تو دیکھتے ہیں سوار کی آخری گیت کا رہتی ہے دوستو کراؤ گیمنگ وائٹی بھی آمازہ جڑ چکے ہیں سوارگت ہے میں دوسرا آپ کا پھر سے جتے بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا میں تہی دل سے سواگت کرتا ہوں منیزی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیزی آپ کا بھی میں تہی دل سے سواگت کرتا ہوں آج کے سر رومانچک مقابلے میں سوار کی آخری گیت اور ہیڈ دنیا پر سٹرائک پر سامنا کر رہے ہیں سوار کی آخری گیت اور یہ ہمیں لیک بائی کا سنگل دیکھنے کو ملا ہے اور اسی لیک بائی کا سنگل کے ساتھ چھے اوور کی ہو چکی ہے سماپتی چھے اوور کی سماپتی کے بعد تیائیس رن دو اکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کے ٹیم دوستوں دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلے کا نتیجہ فیلال جتے بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں تہی دل سے آج کے اس رومانچ سے بھرے مقابلے میں دوستوں اگر آپ ہماری چیمپن نئے ہیں تو جائے کو جلو سے سبسکرائب کیجئے گا اور جو ہے جڑ جائیے گا آج کے اس ایک بہت ہی رومانچک مقابلے میں دلچسپ یہ مقابلہ چھے اوور کی ہو چکی ہے سماپتی چھے اوور کی سماپتی کے بعد تیائیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر یہ یوگانڈا کی ٹیم دوست سارے یہ اپنی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں نے ابھی یوگانڈا بول گیا تھا ہمارے کیجئے گا دوستوں یہاں پر جدہ بھی درست ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درستوں کوکا میں تہے دل سے سواگت کرتا ہوں آج کے اس رومانچک مقابلے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جائے کو جرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور جو ہے جڑ جائیے گا اس دلچسپ مقابلے میں دوستوں یہاں سے ایک کافی بڑیہ مقابلہ میں دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور یہاں سے جو ہے یہ صبح کی دوسری گید ہلکیاتوں سے کھیلا ہے اس گید کو گیپ میں دھکیلا ہے ایک رن کی مانگ ہیں اور تیجی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے پہلی گید اور دوسری گید یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ یہاں پہ سنتوشٹ ہونا پڑے گا دیکھتے ہیں ہاں پہ this is a vip team of south afrika بھائی تمہارا prediction بتاؤ اب دیکھو انکت سویدہ بھائی میرا جو prediction ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے آج یوگانڈا جو ہے اپنے نام کرے گا زور کی پہلی گید اور یہ ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں دوسری گید سنگل تیسری گید ایک اور ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک زور سے ہمیں دوراں دیکھنے کو ملے ہیں تین گید اور سے اس بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان تین گیدوں پہ ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملتے ہیں strike پر ہیں when hand hit done جو کی strike پر ہیں سامنا کرتے ہوئے سوہ کی چوتھی گید کا تیار ہے سوہ کی چوتھی گید کا سامنا کرنے کے لیے یہ ہمیں دوراں دیکھنے کو ملے ہیں دوراں کے ساتھ یہاں پہ سنتشت ہونا پڑے گا دو گید اور سے اس بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان دو گیدوں پہ اور کتنے رن یہاں سے دیکھنے کو ملیں گے یہ تبھی درسک گھن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا میں بہت بہت آباری آبار ویقت کرتا ہوں آئے سوہ کی پانچوی گید اور یہ ہل کے آتوں سے گھیلا ہے گیپ میں گھیلا ہے ایک رن کی مانگ ہے اور تیجی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دو وکیڈ دونوں ہی بل پانچو کے بیچ سوہ کی پانچوی گید اور یہ سنگل ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور اب دیکھتے ہیں سوہ کی آخری گید کیا رہتا ہے تیار ہیں بلے باج اور یہ ہمیں ڈاٹ کے دیکھنے کو ملی ہے سین یونڈو کیا یہ پہلا اور تھا اور یہ پہلے اور سے ان کے ہمیں پانچ رن دیکھنے کو ملے اچھا اور میں کہوں گا یہاں پر اس اور میں بھی ہمیں زیادہ رن دیکھنے کو ملے نہیں ساتھ اور کی ہو چکی ہے سماپتی ساتھ اور کی سماپتی کے بعد یہ ساؤت آف ویگا کی ٹیم 28 زندو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہاں سے ابھی کرنٹن ریٹ چل رہا ہے دوستو 4.00 کا تو دیکھتے ہیں آگے یہاں سے کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلے کا فیلال دوستو میں بات کروں یہاں پر گیت باجوں کی نا تو کمال کی گیت باجی ہو رہی ہے آپ کو عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ ہمیں بانڈری دیکھنے کو نہیں ملی ہے مطلب پوری طریقے سے پکڑ کے رکھا ہے گیت باجوں نے اس گیم کو بلکل بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا ہے پوری طریقے سے دب دبا جو ہے اس گیم میں اپنا بنا کے رکھا ہے یہ سوئے کی پہلی گیت ڈرائیو کیا ہے آف سائٹ کے دیسام ہے اور یہ جو ہے تی جی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے دوستو اسے سنگل کے ساتھ بو تھا جو کی سٹرائک پر آ چکے ہیں سامنا کریں گے اب یہ سوئے کی دوسری گیت کا تیار ہیں سوئے کی دوسری گیت کا سامنا کرنے کے لیے یہ ہمیں ڈاٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے یہاں سے پیوز بھائی بھی ہمیں ساتھ جو چکے ہیں پیوز آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور یہاں سے جو ہے پہلی گیت سنگل دوسری گیت ڈاٹ گیت اور یہ چار گیت اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں بوتا یہاں پر سٹرائک پر سامنا کریں گے سوئے کی تیسری گیت کا تیار ہیں بوتا اسوئے کی تیسری گیت کا سامنا کرنے کے لیے دوستو کرنٹ انڈریٹ جو کی 3.95 کا چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہاں سے جو ہے اسوئے کی چار گیتوں اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان چار گیتوں پہ ہمیں کتنے رنوٹ دیکھنے کو ملیں گے جتے بھی درستگرنا آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درستگوں کا بہت بہت سواگت ہے اس مقابلے میں دوستو اسوئے کی تیسری گیت اور یہ وکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا جسیچ کے درکار ٹھیکاوی ٹائم سے یہ وکیٹ کون جیتے گا دیکھو آج کا جو ہمارا پیڈکسن ہے میرے دوست آج کا یہ پیڈکسن ہمارا یوگانڈا کی اور جاتے ہوئے آج جو ہے یوگانڈا اس مقابلے کو جیتے گا آپ لوگوں کا کیا پیڈکسن ہے آپ لوگ بھی اپنا اپنا پیڈکسن کرتے رہیں فلال کے لئے جتے بھی درستگرنا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درستگوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس رومانچک مقابلے میں ایک بڑیہ مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اسوئے کی تیسری گیت اور یہ وکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے چٹکا دیا ہے دوستو وکیٹ بہت بڑا وکیٹ یہاں پر ہاتھ لگا ہے فلال کے لئے جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا میں تہے دل سے سواگت کرتا ہوں آج کے اس رومانچک مقابلے میں ایک یہ بڑیہ مقابلہ یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور یہاں سے دوستو لیٹسی اسوئے کی تیسری گیت یہ وکیٹ ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے بہت تھاکہ وکیٹ گیرا ہے دوستو ایک آسان سا وکیٹ یہاں پر نئے بلے بار جب آ چکے ہیں دیکھنا ہوگا یہاں سے ساؤت افریقہ کے ٹیم کس پرکار سے کم بیک کرتی ہے جیسے ہی ہمارا پریڈکشن تھا یوگانڈا جو ہے اس مقابلے کو جیتے گا اور یوگانڈا پوری طریقے سے آئی ٹھنک سیم پریڈکشن ہے کون جیتے گا اچھا کرو گیمنگ وائی ٹی ابھی سیم پریڈکشن ہے فیلال کے لئے ہمارے ووٹس کی بات کرتے ہیں یہاں پر ساؤت افریقہ کو 33% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیتے گی اور یوگانڈا کو کہہ رہے ہیں کہ 37% لوگ یہ یوگانڈا دیکھو ایسا ہے کہ ساؤت افریقہ نام سن کے آپ ساؤت افریقہ پر ایسا مطلب بھاری ٹیم مت سمجھنا ساؤت افریقہ کو جس پر کارگین کی پرفومنس رہی ہے پچھلے میچ میں مطلب بہت ہی مطلب نیراسہ جنک پرفومنس دیکھنے کو ملی زور کی چوتھی گی اور یہ ہمیں ڈاٹ گی دیکھنے کو ملی اور اس میچ میں بھی وہی خراب پردیسن کے ساتھ اتری ہے ساؤت افریقہ کے ٹیم میں سوار کی پانچوی گی اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملے تین کا یہاں پہ کرنٹ انڈریٹ چل رہا ہے دوستو جو کہ بہت ہی خراب ہے مطلب بہت ہی بیکار دوستو زور کی آخری گی دیکھتے ہیں پانچوی گی ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک ان کے ساتھ یہاں پہ سنتوست ہونا پڑا زور کی پانچوی گی اور تیار ہیں لائن یہاں پر آئے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے زور کی آخری گی اور یہ ہلکی آتوں سے کھیلا ہے اوف سائٹ کے درسہ میں کافی تیجی کے ساتھ سنگل یہاں پر چُرا لیا ہے اور اسی ایک ان کے ساتھ آٹھوور کی ہو چکی ہے سماپتی آٹھوور کی زماپتی کے بعد اکتیس زن تین وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کرنٹ انڈرے 3.8 دکھا چل رہا ہے اسوہ کی پہلی گی اور یہ ہمیں ڈاڈ گیٹ دیکھنے کو ملی ہے سروات اسوہ کی ڈاڈ گیٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے دوستو یہاں پر اردن آئے ہیں یہ بلے باجی کرنے کے لئے اسوہ کی سروات یہاں پر ڈاڈ گیٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری گیٹ اور یہ ایک اور بڑی آگی آگے ڈالی گئی گیٹ بلے باج مارنے گئے پر بلے اور گیٹ کا کوئی سمپرک ہوا نہیں پھر سے ایک اور ڈاڈ گیٹ آتی ہوئی اور یہ گیٹ باج آئے ہیں دوستو ہنری یہاں پر گیٹ باجی کرنے کے لئے اپنا دوسرا آور لے کر آئے ہیں ہنری اور یہاں پر جو ہے اسوہ کی تیسری گیٹ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں اسوہ کی تیسری گیٹ کہہ رہتی ہے ان کی ہنری یہاں پر اچھی گیٹ باجی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اچھے گیٹ باج ہیں دوستو ہنری اور دیکھتے ہیں ہم پر آج کس پکار کی گیٹ باجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے خلال جتے بھی درسک آپ لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا میں تہے دل سے سواگت کرتا ہوں آج کے اس رومانچک مقابل میں اس بار کید ہے ہوا میں اور یہ خراب گیٹ باجی ابھی تعریف کر رہا تھا میں اس گیٹ باج کی لیکن یہاں پر چھیرن جڑتے ہوئے ہیردے کے بلے سے یہ چھیرن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کمال کا سوٹ یہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا قدموں کا بہترین استعمال گیٹ کو بھیجا ہے ہوای یاترہ میں یہ چھکے گوج کافی دور تک سنائی تھی تیوی نظر آ رہی ہے دوستو ہیردے کے بلے سے کمال کا سوٹ یہ آتے ہوئے زور کی جو ہے سروات جو ہے ڈاٹ گیٹوں کے ساتھ ہوئی لیکن اس کے بعد یہ چھیرن یہاں پر کافی بڑا ہیٹوری سکے کے ساتھ جو دباؤ یہاں پر بلے باجیوں کے اوپر نظر آ رہا تھا گیٹ باجیوں کا وہ تھوڑا سا کم ہوگا دوستو کیونکہ کافی بہنکر دباؤ یہاں پر بنا چکے تھے گیٹ باجی یہ بلے باجیوں کو پوری طریقے سے مطلب سب ڈر آتے بھی نظر آ رہے تھے گیٹ باج یوگانڈا کے اب دیکھنا ہوگا یہاں سے آگے کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلے کا نتیجہ چوتھی گیٹ یہ ڈاٹ گیٹ ہمیں دیکھنے کو دیکھنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ یہاں پر سنتوشٹ ہونا پڑے گا اس روئے کی آخری کے تیار ہیں یہاں پر لائن آئے ہیں یہ سٹرائک پر ہلکی آتوں سے کیلہ ہے گیپ میں تھا کیلہ ہے ایک رن کی مانگ ہیں اور پھر سے ایک اور رن پورا کر لیا ہے اس روئے سے ہمیں آٹھ رن دیکھنے کو ملے ہیں نو آوروں کی ہو چکی ہے سماپتی نو آور کے سماپتی کے بعد انچالیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کی ایک ٹیم دوستو کرنٹ انڈریٹ کی بات کی جائے تو وہ فور پوائنٹ ڈبل تھری کا یہاں پہ جو ہے کرنٹ انڈریٹ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایک رومان جگ مقابلہ دوستو ایک بہت ہی دلچسپ مقابلہ جو ہے یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ جتے بھی لوگ آپ لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیز ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر آتما نندہ خویمار جی بھی ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت ہے اس رومان چک مقابلے میں نو آوروں کی ہو چکی ہے دوستو سماپتی انچالیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم یہاں سے کرنٹ رن ریٹ کی بات کی جائے تو وہ 4.33 کا چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے ایک اور وکیٹ کی درکار ہے اور یہ ہیردن کا وکیٹ چاہیے دوستو کیونکہ یہ ہیردن تھوڑا سا یہاں پہ خطرناک ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دس رنوں کی پارٹنرسی بنا چکے ہیں لائن کے ساتھ زور کی پہلی گیت سروات یہاں پر وائٹ گیت کے ساتھ ہوتے ہوئے زور کی زور کی سروات یہاں پر وائٹ گیت کے ساتھ ہوتے ہوئے دوستو پہلی گیت اور یہ ہمیں وائٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے ایکسٹرا رن زور کی پہلی گیت سے اور دیکھتے ہیں یہاں پر آگے کیا رہتا ہے ہیردن جو کی یہاں پر نون سٹرائکر اینڈ پر ہیں فلال تو سٹرائک پر ہیں یہاں پر لائن جو کی سامنا کریں گے اب زور کی پہلی گیت کا پھر سے یہاں پر سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھنا بڑا ہی دلچسپ رہے گا یہ رومان چک مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور جتنے بھی لوگ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے اس آور کی یہ یہاں پر پہلی گیت وائٹ گیت دیکھنے کو ملی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دوستو آپ لوگ بھی جو ہے اپنا اپنا پیڈکسن کرتے رہے اس ہوئے کہ یہاں پر پہلی گیت اور اس بار یہ لائن کا ویکیٹ آتے ہوئے دوستو بہت بڑا جھٹکہ یہاں پر لگا ہے بولڈ آؤٹ کیا ہے اور میڈل سٹمپ گیا ہے دوستو مطلب یہ گوڈ لائن کے گیت تھی یہاں پر ابھی بھی یہ سوچ میں کیسے آؤٹ ہو گیا مطلب اتنی خطرناک گیت مطلب پڑھ کر اگدم سیدھے اندر آئی اور جو ہے بلکل بھی یہاں پر موقع نہیں دیا دوستو یہ جو ہے اس آور کی پہلی گیت وائٹ گیت اور اس کے بعد یہ پھر سے ڈالی گئی گیت ویکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جیسا کی میں کہہ رہا تھا ویکیٹ کی درکار ہے اور وہ ویکیٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل گیا دوستو اس آور کی شروعات سے ہی اب تو یہاں پر کلیر وین نجر آ رہا ہے یوگانڈا کے لئے دوستو یہاں پر چار ویکیٹ گئی چکے ہیں چالیس رنوں پر ساؤت افریقہ کے اور مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ یہاں پر سورن بھی پورے نہیں کر پائے گی دوستو جس پرکار سے یہاں پر بھلے باجی ہو رہی ہے ساؤت افریقہ کی میں نے اسٹارٹ میں ہی بول دیا تھا یہاں پر ساؤت افریقہ آج بھی جو ہے کچھ خاص کر نہیں پائے گی آپ نے ساؤت افریقہ نام سن کے تھوڑا سا ہوا میں لے لیا مطلب یہ بھاری ٹیم ہے لگا آپ کو لیکن ایسا نہیں ہے دوستو یہاں پر جیادہ تر ووٹ بھی ساؤت افریقہ کو ہی دکھ رہے ہیں ابھی تک پول میں میں نے جو پول بنایا ہے وہاں پر بھی زیادہ تر لوگ ساؤت افریقہ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آرہا ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ مقابلہ جو ہے یہاں پر یوگانڈا ہی جیتے گا اور وہی یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آرہا ہے دوستو فلال کے لیے یہاں سے آگے دیکھتے ہیں سوہ کی پہلی گیت وائٹ گیت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے دوسری گیت اور یہ اب دیکھنا ہوگا نہیں پہلے بعد سامنے آئیں گے اور سامنا کریں گے سوہ کی دوسری گیت کا اور دیکھو یار ہم نے جو ہے یہاں پر پانگلہ دیس وومنس اور آسٹریلیا وومنس کے بیچ کل اوڈی آئی مقابلہ کھیلا جانے والا ہے اس کا بھی پریڈکسن کیا ہے ویڈیو بنائی ہے میں نے اگر آپ نے وہ ویڈیو چیک آؤٹ نہیں کیا ہے تو چینل پر جائیے اور چیک آؤٹ جرور سے کیجئے گا کل اس والے مقابلے میں بھی آپ لوگ جرور سے ہمارے ساتھ جڑیے گا دوستو اس ور کی پہلی گیت وائٹ گیت دوسری گیت ہمیں بولڈ آؤٹ دیکھنے کو ملی ہے کافی کمال کی گیت باجی یہاں پر کرنٹ انڈریٹ فور پائنٹ ٹری سکس کا چل رہا ہے اور یہاں سے اس ور کی دوسری گیت اور دیکھتے ہیں دوستو اس ور کی دوسری گیت کیا رہتی ہے راجیس سیوانی بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے سو کے اندر آل آؤٹ یا برو دیکھو راجیس بھائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سو کے اندر آل آؤٹ ہو جائے گا اور ابھی بھی دیکھو یہاں پر زیادہ تر لوگ ووٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یوگانڈا کو 35% ووٹ ملے ہیں یوگانڈا کو اور ساؤت افریقہ کو 65% لوگ کہہ رہے گی ساؤت افریقہ جیتے گا دیکھتے ہیں یہ نئی گیت آ یہاں پر نئے بلے باج آئے ہیں یہ اس بلے باج لوانڈو آئے ہیں یہاں پر بلے باجی کرنے کے لیے اور ٹوینکو ٹوینکو یہاں پر سٹرائک پر انسام نہ کر رہے ہیں اس ور کی جو ہے یہ دوسری گیت اور یہ ہمیں ٹوٹ کے دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں پڑی آگی ٹھکانے پکے چاکر گری ہے یہ نئے بلے باج یہاں پر میدان پر ہیں دوستو ایک اور وکیٹ آنے والا ہے جلد ہی آنے والا ہے تیار ہو جائیے سبھی درسک کا ایک اور نئے وکیٹ کے لیے اس ور کی جو ہے دوسری گیت ہمیں ٹوٹ کے دیکھنے کو ملی ہے اور ابھی تک اس ور سے ایک رن دیکھنے کو ملا ہے اس ور کی تیسری گیت آگے ڈالی کہ گیت بلے باج نے سیدھے بلے سے سامنے کی اور کھیلا رن کا کوئی موقع یہاں پر بن نہیں پایا اس آور کی اب چوتھی گیت دیکھتے ہیں یہ جو ہے مقابلہ بڑا ہی رومانچک ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ایک دلچسپ مقابلہ جو میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے تیم گیت ہیں اور سے اس بچی ہوئی ہیں حسن جو کی کافی کمال کے گیت باج ہیں اور جو انہوں نے وکٹ لیا ہے نا دوستو اس ور میں ایک دم بولڈ آؤٹ کیا ہے بھائی کوئی بھی مطلب اس گیت کا فین ہو جائے دوستو اس گیت باج کا فین ہو جائے اس پرکار کا یہ گیت ہمیں دیکھنے کو ملا اس ور کی پہلی ہی گیت پر مطلب بھائی بلے باج کو مطلب ری ایکشن ان کا ٹائم ہی نہیں دیا مطلب بلے باج کو ریڈی ہونے کا ہی ٹائم نہیں دیا مطلب سوٹ جیسے ان کا بیک لیف نیچے آنے تک ہی گیت وکٹ پر ٹکرا گئی تھی دوستو اور میڈل اسٹم گرہ جب میڈل اسٹم گرتا ہے تو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے دوستو گیت باج کو زوہ کی چوتھی گیت اور یہ ہمیں ڈاٹ گیت دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں اور اب دیکھتے ہیں یہاں سے دو گیتوں اور سیز بچی ہوئی ہے اور لیٹ سی ان دو گیتوں پہ ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے جیتے بھی لوگ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا سیڈہ فوریس ٹریس ہمار سا جھوٹ چکے ہیں ٹرپل نائن والے انکیت بھائی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں انکیت بھائی آپ کا بھی بہت بہت سواغت انکیت بھائی کا کہنے کی پچھانے برن بنیں گے دیکھتے ہیں انکیت بھائی کیا رہتا ہے زوہ کی پہلی گیت ہی وکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اور اب دیکھتے ہیں آخری گیت کیا رہتی ہے وین ہردن یہاں پہ سٹرائک پر ہیں سامنا کریں گے ٹوینک ٹینکو ٹینکو دوسری چور پر ہیں ان کا پہل آنے بڑا ہی کھترناک ہے دوستوں اس روہ یہ آخری گیت اور دیکھتے ہیں ہمیں ڈاڈ گیت دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں اور اسی ڈاڈ گیت کے ساتھ دس اووروں کی ہو چکی ہے سماپتی دس اوہ کی سماپتی کے بعد ایک چھالیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کرنٹ انڈریٹ کی بات کی جائے تو یہ فور پائنٹ ون جیرو کا جو ہے کرنٹ انڈریٹ چل رہا ہے اور یہاں سے دس اوور سماپت ہو چکے ہیں دوستوں دس اوہ کی سماپتی کے بعد ایک چھالیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم یہاں سے راج چودری ہم آسا جو چکے ہیں راج چودری پوچھ رہے ہیں کی ٹوٹل کتنا ہوگا دیکھو ٹوٹل کی بات کرو تو یہاں پر میرا جو پریڈکسن ہے وہ ایٹی فائیو سے نائنٹی کے بیچ میں رہے گا 87 رن بنیں گے یہاں پر آج 87 رن تو کیا ہی کہہ رہا ہوں مطلب لائک 85 سے 80 سے 90 کے بیچ میں لے کے چلو یہاں پر رن بننے والے ہیں اس سے زیادہ نہیں بنیں گے دوستو یہ میرا پریڈکسن کہتا ہے دس اوور کی ہو چکی ہے سماپتی اور یہ ایک چالیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر ساوت افریقہ کی ٹیم کرنٹ انڈریٹ کی بات کی جائے تو 4.10 کا جو ہے یہ کرنٹ انڈریٹ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے کرو گیمنگ ہمارے ساتھ جو چکے ہیں وکیٹ چاہیے کہہ رہے ہیں یوگانڈا ون نائم ہمارے ساتھ جو چکے ہیں راج شادری ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا بہت بہت سوالت ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمائے چاہیں گے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا ہے تو بھائی لوگ پلیز سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجئے گا اور یہاں سے اپنا اپنا اپنی اپینین جروع سے دیجئے گا یہ جو مقابلہ ہے آج کون اپنے نام کرے گا یہاں سے دس اووروں کی ہو چکی ہے سماپتی ایک چالیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر یہ ساوت افریقہ کی ٹیم اور اس اوور کی پہلی گیت ایک اور بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے دوستو یہاں سے وکیٹ گر چکا ہے یہ ٹیوینگکو ابھی ابھی آئے تھے اور یہ اپنا وکیٹ گر آ چکے ہیں دوستو آج کا پیڈکشن تو بھائی کمپلیٹ فائن نکلنے والا ہے مطلب یہاں سے ایک اور وکیٹ ٹیوینگکو کا گر چکا ہے دوستو اس اوور کی پہلی ہی گیت پر یہاں سے ہمیں وکیٹ دیکھنی کو ملا ہے کافی بڑا جھٹکہ یہ لگتے ہوئے نظر آیا ہے دوستو لگاتار یہ ساوت افریقہ کے وکیٹ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل بھی یہ جو ہے ٹھہرنی کی کوسس نہیں کر رہے ہیں بلے باج ایک رن بنا کر آؤٹویٹی وینگکو یہاں پر جانا ہوگا پویلین کی اور پانچ گیدیں انہوں نے کھیلی اور یہ سیدھے بولڈ آؤٹ ہوئے ہیں دوستو اب نئی بلے باج آ چکے ہیں یہاں پر بلے باجی کرنے کے لیے جیسون آئے ہیں یہاں پر بلے باجی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں جیسون یہاں پر اس بگار کی بلے باجی کرتے ہوئے دیکھیں گے یہاں پر رائٹ اینڈیٹ یہ بلے باج یہ تیار ہیں فیلال کے لیے سٹانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہے ٹی اینگکو جا چکے ہیں تو اس تو پانچ گیٹ یہاں پر گیٹ چکے ہیں ساوت افریقہ کے دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس رومان چک مقابلے کا نتیجہ ایک سو دو انڈر یا اوور بھائی میں نے بتا تو دیا یار جو ہے نائنٹی اوور میں نے بول تو دیا آپ کو نائنٹی سے نیچے ہی رن بنیں گے مطلب کی سمجھ لو نیچے انڈر راج چودری بھائی سمجھا کرو باتوں کو یار بتا تو رہا ہوں میں تب سے کی بھائی اپنا پیڈکسن ہی بتا دیا میں نے کتنے رن بنیں گے اسی سے نبے کے بیچ میں رن بنیں گے تو سمجھ لو ایک سو دو سے انڈر ہی بنیں گے فیلال کے لیے سوہ کی تیسری گید اور یہ ہمیں دو رن دیکھنے کو ملے ہیں آگے ڈالی گئی گید بلے باج نے لائن پہ آگے اس کرت کو کھیل دیا ہے دو رنوں کھیل یہ اور جو ہے یہ دو رن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ہیردن کا وکیٹ چاہیے دوستو اور جیسے ہی ہیردن کا وکیٹ آتا ہے تو سمجھ لو بھائی ہمارا پیڈکسن مطلب کی ہنڈری ٹین ٹین پرسنٹ صحیح نکل جائے گا دیکھو ابھی ایزا بھی نہیں گئیں گے پیڈکسن ایک دم بڑھیا نکلے گا دیکھو ویننگ پیڈکسن میں تو سیور ہوں میں کہ بھائی جو ہے یوگانڈا ہی جیتے گا بٹا یہاں پہ اس میں بھی شور ہوں لیکن اگر ایک بار بس ہیردن کا وکیٹ آ جائے تو مجھ آ جائے گا دوستو زوہ کی پچھویں گیت اور یہ ہمیں ڈاڈ گیت دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں تین رن آئے ہیں ابھی تک اس وقت سے مات رہا ہے زوہ کی آخری گیت تیار ہیں ہیردن اس گیت کا سامنا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں زوہ کی آخری گیت کیا رہتی ہے تین رن آ چکے ہیں ابھی تک اس وقت سے کیا ابھی ساؤت افریقہ کے کوئی ون کے چانس ہے ملک کمانڈو ہمیں ساتھ جھوٹے گا ملک بھائی ہم تو سروات سے ہی کہہ رہے ہیں ساؤت افریقہ ہارے گی تو ساؤت افریقہ کے سروات سے ہی ہمارے لیے تو بالکل بھی چانس نہیں تھا اب بھی چانس نہیں ہے یہاں پہ ساؤت افریقہ کے لیے اس مقابلے کو جیتنے کے آپ لوگ سروات میں ہمیں ساتھ جھوٹے نہیں ہو اور پھر بعد بعد میں کوششن کرتے ہو تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میچ کے سروات میں جڑ جاؤے تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائے اور یہاں سے گیار اوگروں کی ہو چکی ہے سماپتی پہتالیس رن پانچ ویکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم دوستوں یہاں سے اب کرنٹ انڈریٹ کی بات کی جائے تو وہ 4.09 کا یہاں پہ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے جتے بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا بہت بہت سواغت ہے اس رومانچک مقابلے میں یہ کافی دلچسپ یہ مقابلہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور یہاں سے دوستو اگر آپ ہمارے چیمپنن نئے ہیں جلو سے سبسکرائب کیجئے گا اور جھوڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس رومانچک مقابلے میں بڑا ہی دلچسپ یہ مقابلہ ہوتے ہوئے یہ اوگانڈا کی بیٹنگ لائن کیسی ہے ملک بھائی امازہ جو چکے ہیں یوگانڈا کی بیٹنگ لائن اپ دیکھو ساؤتھ افریقہ سے پہتر ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایوریج سکور تو یوگانڈا کا کم ہے ساؤتھ افریقہ سے اوورال لیکن مجھے لگتا ہے آج یوگانڈا جیت جائے گا اس مقابلے کو دیکھو ساؤتھ افریقہ سے تھوڑی سی کم ہے یہاں پہ انیسٹلی بتا ہوں تو یوگانڈا کی بیٹنگ لائن اپ ساؤتھ افریقہ سے تھوڑی سی کم ہے لیکن جو ساؤتھ افریقہ کا ریسنٹ فارم رہا ہے بلے باجوگا وہ بہت ہی خراب ہے اس چکر میں دیکھو تو یوگانڈا کا بہتر ہے ساؤتھ افریقہ سے زور کی پہلی گیت اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے اکرن کے ساتھی سنتوشٹ ہونا پڑے گا ویسوا آئے ہیں ویسوا یہاں پر آئے ہیں گیت باجی گیت باجی کرنے کے لئے دیکھتے ہیں پہلی گیت ان کے سنگل ہمیں دیکھنے کو ملی آف سائٹ کے دسا میں اور یہ گیت بھی کافی اچھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس وکیٹ اس وکیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ اس وکیٹ آنے والا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وکیٹ آ سکتا ہے دوستو یہاں پر ایک اور سو آگئیز جتے بھی لیوک ہمارے ساتھ چڑے ہوئے ہیں سب ہی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے اس وکیٹ دیکھنے کی دوری یہ سنگل ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر بلے با جب سٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بار آسمان کی وہ نظر ڈالتے ہیں دوستو آسمان میں بھی یہاں پر بادل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ بادل آ چکے ہیں دوست دیر پہلے دھوپ بھی یہاں پر دیکھ رہی تھی لیکن اب دھوپ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے یہ بادل وہ بھی باریس والے بادل نظر آ رہے ہیں دوستو یہاں پر یہ باریس کی سنبھاؤنا بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اس وکی تیسری ہید اور یہ پھر سے ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک ان کے ساتھ یہ سنتوست ہونا پڑے گا اور جو ہے اب اس وکی چوتھی ہید اور یہ پھر سے ایک اور سنگل ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے ایک بہتر سٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں ہی بھلے باج کافی اچھا سٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وکی جو ہے دو گیتوں اور بچی ہوئی ہیں چار سنگل ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں پہلی چار گیتوں سے دیکھتے ہیں دوستو اس وکی جو ہے پانچویں گیت کا رہتی ہے وین ہیدن جو کی سٹرائک پر ہیں سامنا کریں گے اس وکی پانچویں گیت کا تیار ہیں اس وکی پانچویں گیت کا سامنا کرنے کے لئے ہلکیاتوں سے گیلا ہے اس گیت کو اور سنگل یہاں پر چھوڑا لیا ہے کرو گیمنگ وائٹی بول رہے ہیں کہ یوگانڈا ہنڈریٹ ایزی چیز کر سکتا ہے کیا ایزی بھائی آرام سے چیز کر لے گا یوگانڈا مجھے جو لگتا ہے یہاں پہ آسانی کے ساتھ چیز کیا جا سکتا ہے یوگانڈا کے دوارہ فلال کے لئے ہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے پچاس رن پورے ہوتے ہوئے اب مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ تھوڑا سا ہوای فائر کرتے ہوئے نظر آئے گی اس وکی آخری گیت اور یہ ڈاٹ گیت ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ڈاٹ گیت کے ساتھ یہاں پہ بارہ اووروں کی ہو چکی ہے سماپتی پانچ رن ہمیں دیکھنے کو ملے بارہ اوور سے پچاس اوور کی سماپتی کے بعد یہ پانچ وکیٹ کے نقصان پر سوری پچاس رن ہو چکے ہیں دوستو میں نے کیا گیا دیا بارہ اوور کی سماپتی کے بعد یہ پچاس رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کرنٹ انڈریٹ کی بات کی جائے تو وہ فور پائنٹ فن سیون کا جو ہے یہ کرنٹ انڈریٹ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے جیتے ہوئے لوگ آپ لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے یہاں سے آٹھ اوور اور بچے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں ان آٹھ اووروں میں ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو فیلال کے لئے اب یہ تیرواں اور چالو ہو چکا ہے اس ہوئے گی پہلی یہ دا ہیڈن کے بلے سے یہاں پہ خوبصورت سوٹ ہمیں دیکھنی کو ملا ہے میڈوکیٹ کی دیسا میں فیلڈر موجود ہے لیکن ایک رن تیجی کے ساتھ پورا کر لیا ہے زوہ کی پہلی گیٹ اور یہ سروات ہمیں سنگل کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے دیکھتے ہیں زوہ کی دوسری گیٹ نئے بلے باج یہاں پر آئے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے دیکھتے ہیں یہ جو ہے کس پرکارسی بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستوں جیتے ہوئے لوگ آپ لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آج کے اس رومانچک مقابلے میں ایک بڑا ہی دلچسپا یہ مقابلہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہاں سے جو ہے جیسن جو یہ آئے ہیں یہاں پر بلے باجی کرنے کے لئے اسوہ کی پہلی گیت علکیاتوں سے گھیلا ہے اس گیت کو کیپ میں تھا گھیلا ہے ایک رن کی مانگ ہیں اور تی جی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دو وکیٹ دونوں ہی بلے باجی کے بیچ اسوہ کی دوسری گیت اور یہ ایک اور وکیٹ یہاں پر آ چکا ہے جیسن کا وکیٹ گر چکا ہے پھر سے روستو یہاں پر ہمیں وکیٹ دیکھنے کو ملا ہے اسوہ کی دوسری گیت اور یہ ایک اور وکیٹ ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے ایک اور بڑا جھڑکا یہاں پر لگتے ہوئے دوستو یہاں پر جو ہے یہ اس بار جو سن کا وکیٹ گرتے ہوئے نجر آ رہا ہے اور یہ کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں مارنا چاہ رہے تھے بڑا ہٹ لگنگید اور بلے کا کوئی زم پر کم ہے اچھا دیکھنے کو نہیں میرا اور یہ اپنا وکیٹ یہاں پر گوا بیٹے سگی ہم نے بولا تھا یہاں پر وکیٹ آنے والا ہے وکیٹ آتے ہوئے دوستو یہاں سے ساؤت افریقہ کی بولنگ لائن کیسے اچھی ہے بھائی بولنگ لائن بھی بہتر یہاں پر یوگنڈ اب یار آپ لوگ پریویو میں ہمارے ساتھ جڑتے نہیں ہو دوستو آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ پریویو میں جڑ جائیے گا کیونکہ دیکھو میچ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا ٹائم نہیں مل پاتا ہے کیونکہ اور چیز بھی ہمیں بتانی رہتی ہے تو آپ لوگوں سے اس لئے کہتا ہوں ملک کمانڈو بھائی کی جو ہے آپ لوگ نا تھوڑا سا میچ سے پہلے جڑ جائیے کیا کیونکہ یہ میچ سے ہمارے ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کونسی ٹیم سٹرونگ ہے کس ٹیم کا ایوریج اس کو زیادہ ہے پچھلے دس میچوں میں سے کتنے میچ انہوں نے جیتے ہیں کتنے ہارے ہیں اس میدان پر کیا پرفومنس رہی ہے ہر ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے جہر جہیر ویلیز ہمیں ساتھ ہو چکے ہیں بھائی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے میں دوست اور یہاں سے اسوہ کی چوتھی گیر اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ یہاں پہ سنتسٹ ہونا پڑے گا تین دن آ چکے ہیں ابھی تک اسوہ سے اور دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلے کا نتیجہ اللہ اللہ عجیز نے بھی ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے لائک کا بٹن جرور سے دبا دیجئے اور جو ہے جڑ جائیے ہمارے ساتھ اس رومانچک مقابلے میں دوستو اسوہ کی چوتھی گیر نہیں بھلے با جا چکے ہیں یہ ہمیں ڈاٹ گیر دیکھنے کو ملی ہے پانچویں گیر کوئی رن نہیں چوتھی گیر سے ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا دوستو اور یہاں سے جو ہے اسوہ کی آخری گیر اور دیکھتے ہیں یاکو جو کی یہاں پہ سٹرائک پر ہیں نئے بلے باج کے روپ میں یہ اب آتے ہوئے بلے باجی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کس پرکار کی ان کی بلے باجی رہتی ہے یہ کافی رومانچک کا یہ مقابلہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اسوہ کی آج یہاں پر آخری گیر ہمیں ڈاٹ گیر دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں اور اسی ڈاٹ گیٹ کے ساتھ تیروں اوراکی ہو چکی ہے سماپتی تیرے پن رن چھے وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم دوستوں کرنٹن ریٹ کی بات کی جائے تو وہ فور پائنٹ جیرو ایٹ کا یہاں پہ جو ہے کرنٹن ریٹ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ کافی رومانچک مقابلہ یہاں پر ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور یہاں پر ہیردے کی بات کی جائے نہ تو ہیردے یہاں پر ستائیسن بنا چکے ہیں تیتیس گیدوں پہ اور ایک ماتر بلے باج ہے جو کافی اچھی بلے باجی کر رہا ہے اور باقی تو یہاں پر ایسے ہی ہیں دوستو ہیردن کے علاوہ کوئی بھی ایک ایسا بلے باج آپ دکھا دو جس نے آجا ایک اچھی پاری کھیلی ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے ہیردن ایک ماتر اپنی ٹیم کے لیے یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ ایسا بھائی کی پہلی گید ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں سروات یہاں پر ڈاٹ گید کے ساتھ ہوتے ہوئے ایسا بھائی کی پہلی گید اور یہ ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی ہے دوستو ایسا بھائی جو ہے سروات یہاں پر ڈاٹ گید کے ساتھ ہوتے ہوئے اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس روم انچک مقابلے کا نتیجہ دوستو یہاں سے جتے بھی لوگ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے زور کی پہلی گیت ڈاٹ گیت آتی ہوئی اور یہاں پر دوسری گیت دیکھنا ہوگا کل بھی ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے ایک نیا میچ بنگلہ دیس وومنز بنا مانسٹریلیا وومنز کے بیچ اوڈی آئی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس میچ کا ہم لوگ لائف کوریج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں گے تو اس میچ میں آپ لوگ جرور سے جڑیے گا اس میچ کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ پرڈکسن بھی سیر کی ہے پرڈکسن جو ہے میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا دیا ہے پچھ ریپورٹ وغیرہ ہر ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے تو ایک بار آپ ویڈیو چیک آؤٹ کر لینا زور کی تیسری گیت اور یہ ہمیں پھر سے سنگل لیکنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ ہی یہاں پہ سنتسٹ ہونا پڑے گا اور جو ہے یہ پہلی گیت ڈاٹ گیت اس کے بعد دو لگاتا اور ہمیں سنگل دیکھنے کو ملے ہیں ان گیت اور سے اس بچی ہوئی ہے اس اور کی تو دیکھتے ہیں ان تین گیتوں پہ ہمیں کتنے رن آٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ پچپنڈن چھے وکٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کے ٹیم اور یہاں سے اس اور کی چوتھی گیت ہلکیاتوں سے کھیلا ہے اس گیت کو گیپ میں دھکیلا ہے اور یہ چوتھی گیت ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے اور پانچویں گیت ڈاٹ گیت آتی ہوئی کوئی رن نہیں یہاں پر جو ہے ہینری گیت باجی کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور اس دور کی آخری گیت اور دیکھتے ہیں یہاں پر ملک کمانڈو ہمیں ازاد جوٹ چکے ہیں اگین آنے والا ہے وکٹ آنے والا ہے ایسا بھائی کا کہنا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ایک اور وکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں سے لال کے لئے جتے بھی درسک ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا میں بہت بہت سکریہ کرتا ہوں ہمیں ساتھ جڑنے کے لئے گیمنگ ویٹ دروگن ہمیں ساتھ جڑ چکے ہیں بھائی کا کہنا ہے کین ساؤت افریقہ اوور فور ان دس اوور بھائی یہ تو پوٹانا کمنٹ ہے یہاں پہ چودہ اوور کی ہو چکی ہے سماپتی چھپن رن چھے ویگٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم دوستو کرنٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو وہ فور پائنٹ ڈبل جیرو کا یہاں پہ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اس رومان چک مقابلے کا نتیجہ دوستو جیتے بھی درسک آپ لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا بہت بہت سکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لئے اور دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کیا رہتا ہے اس رومان چک مقابلے کا نتیجہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیجئے چودہ اوہروں کی ہو چکی ہے زماپتی چودہ اوہر کی زماپتی کے بعد یہ ستہاون رن چھے ویگٹ کے نقصان پر اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں یہاں پر آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں دوستو بادل بھی تھوڑا یہاں پہ دکت کر سکتے ہیں اور یہ پاندرویں اوہر کی پہلی گیر ہمیں سنگل دیکھنے کو ملی ہے ایک ان کے ساتھ ہی یہاں پہ سنتسٹ ہونا پڑے گا اس اوہر کی دوسری گیر اور یہ ایک اور ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے اس اوہر کی دوسری گیر اور یہ ہمیں دورن دیکھنے کو مل چکے ہیں ابھی تک اس اوہر سے پہلی دو گیر دو سنگل یہاں پر آتے ہوئے سٹرائک روٹیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن سٹرائک روٹیٹ کرنے سے آپ کام نہیں چلے گا دوستو یہ آدھے سے زیادہ رن تو یہاں پر ہیرن ہیردن بنا چکے ہیں اپنی ٹیم کے لئے تیس رن ہیردن یہاں پر اپنے پورے کرتے ہوئے یاکو جو کی نئے بلے باج آئے ہیں تھوڑی اچھی بلے باجی کر رہے ہیں لیکن کب تک کریں گے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے دوستو یہاں پر اگر باریس ہو جاتی ہے تو یہ ایسے میدان بھی نہیں ہے جو جلدی سے سوک چائیں فیلال تو دیکھو پوری طریقے سے باریس والا موسم نظر آ رہا ہے چاروں طرف یہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں دوستو تو دیکھتے ہیں آگے کیا یہاں پر یہ آج باریس دیکھنے کو ملے گی یا نہیں باریس کی آکانسہ ہے دوستو یہاں سے آج اس میدان پر what about south african balling line بھارت چھتری جی south african کی balling line up اچھی ہے لیکن جیت نہیں پائے گی آج south african کی ٹیم میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی بولا تھا جھوڑ جائیے گا آج کے مقابلے میں آپ لوگ جھوڑے ہی نہیں دوستو کیا کر سکتے ہیں اب میں کیا ہی کہوں دوستو آپ لوگ جو ہے آپ لوگ جھوڑے نہیں مطلب like preview کے لئے آپ لوگ جھوڑ جائیے گا نا دوستو تو میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس میچوں کے preview میں آپ لوگ جرور سے جھوڑیے گا تاکہ ہم لوگ اور detail میں بات کر سکیں آج کا ہمارا جو prediction تھا وہ یہ تھا یوگانڈا جیتے گا دیکھو سمپل بتا رہا ہم نے دو prediction یہ تھے پہلا prediction ہمارا یہ رہا کہ یوگانڈا ہمارا اس مقابلے کو جیتے گا دوسرا prediction ہمارا یہ ہے کہ اسی سے نبے کے بیچ میں جو ہے run بنیں گے اور یہ دونوں ہی prediction ہم نے میچ شروعات ہوا تھا اس کے کچھ time بعد ہی آپ کو بتا دیا تھا دو تین اوروں میں ہی ہم نے آپ کو اپنا prediction دے دیا تھا دوسرے اوروں میں prediction دے دیا تھا لگ بگ لگ بگ تو یہ دو prediction تھے ہمارے آج اور یہ دو prediction دیکھتے ہیں کیا آج صحیح رہیں گے یا نہیں فیلال تو مجھے لگتے کہ آج ہمارا prediction صحیح نکلے گا پہلی دو گے دے دو لگاتا سنگل ہمیں دیکھنے کو ملی ہے right now we are facing issue with the broadcast from the stadium team is working right now and یہاں پہ جی ہاں ایک کافی رومان چک یہ مقابلہ ہوتے ہوئے دوستو چھے بڑے جھٹکے لگ چکے ہیں یہاں سے جو ہے یہ ڈرنگ بریک کا سمیں ہوا تھوڑا سا دیکھنے کو ملا یہاں پہ وکیٹ آنے والا ہے دوستو ایک اور تیار ہو جائیے اس آور میں وکیٹ کے لیے یہ ساؤت آفیقہ کا وکیٹ گرنے والا ہے یا تو اس آور میں رن آنے والے ہیں یا تو وکیٹ آنے والا ہے دو چیزیں ہونے والی ہیں دوستو تو دونوں تیجہوں کے لیے تیار ہو جائیے یا رن آئیں گے ایسا مطلب یہ دو جو آور ہونے والے ہیں آنے والے ایک یہ ہوگیا یا ایک آگلے والا ہوگا یا تو وکیٹ آئے گا یا رن آئے گا مطلب رن آئیں گے تو بہت زیادہ آئیں گے اور وکیٹ آئے گا تو بہت زیادہ ہی کنٹینیو وکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ میرا پیڈکسن ہے یہاں سے آگے کا دیکھنے میں آگے کیا رہتا ہے پہلی دو گیتر دو سنگل ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ تیسری گیتر کا سامنا کرنے کے لئے ہردن جو کہ سٹرائک پر کافی اچھی بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ابھی تک زوے کی تیسری گیتر کے آتوں سے کھیلا ہے گیپ میں دھکیلا ہے دو رنوں کی مانگ ہیں اور تیجی کے ساتھ دو رن پورے کر لئے ہیں اچھی رننگ بیٹوین دو وکیٹر دونوں ہی بلے باجو کے بیچ اور باریس سے میچ ٹائی ہو گیا ہے ہوئے گا ریزلٹ ہی نہیں نکلے گا بھائی میچ ریزلٹ آئے گا کیا اگر باریس آنے والی ہے تو دیکھو میچ ریزلٹ کیسے آ جائے گا لیکن اگر باریس ہلکی فلکی آئے گی اور میچ لگتا ہے کہ چالو ہو جائے گا تو بھائی اچھا رہے گا اگر باریس ہوا تو میچ کینسل ہو جائے گا جی ہاں میچ کینسل ہو جائے گا میرے دوست اگر باریس ہوتا ہے تو میچ کینسل ہو جائے گا اگر ایسا لگتا ہے کہ باریس ہلکی فلکی ہوئی ہے میچ دوبارہ سے چالو ہو سکتا ہے تو دوبارہ سے چالو ہو جائے گا نہیں تو یہاں پر جو ہے میچ کینسل ہی کرنا پڑے گا یا ایسے گراؤن بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھو آپ پورے گراؤن کو تو کور کر نہیں سکتے ہو لیکن یہاں پہ جو ہے پچ میٹر کرتا ہے پچ کو یہاں پہ کور کر لیا اس کے بعد جو آؤٹ فیلڈ ہے وہاں پہ بھی جو ہے مطلب اتنی جلدی جلدی پانی سوکتا نہیں ہے دوستوں تو یہاں پہ جو ہے اس آخری گید ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے اور اسی سنگل کے ساتھ پندرہ اوڑوں کی ہو چکی ہے سماپتی باسٹرن چھے ویکٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم دوستوں ایک کافی رومان چک مقابلہ یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور جس جس نے بھی ابھی تک لائک کا وٹن نہیں دبایا ہے لائک کا وٹن جرور سے دبا دیجئے گا دوستوں اور جو ہے جور جائے ہمیں ساتھ اس رومان چک مقابلے میں پندرہ رن ہو چکے ہیں باسٹرن چھے ویکٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اس رومان چک مقابلے کا نتیجہ زوہ کی پہلی گید اور جو ہے یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک ان کے ساتھ ہی سنتشت ہونا پڑے گا شروعات یہاں پر سنگل کے ساتھ ہوتے ہوئے اور دیکھتے ہیں اس رومان کے دوسری گید اور کیا رہتی ہے اس رومان کے دوسری گید یہاں پر خلال کے لئے جتے بھی لوگ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا بہت بہت سواگت ہے فرسٹ ایننگ پہ باریس ہوگا کیا فرسٹ ایننگ پہ تو مسکل لگ رہا ہے باریس نہیں ہوگا لگتا ہے تیوہ ببوما میں ٹرین کیا ہے نام دوبا دیا ہے ہیڈ ہٹنگ ٹیم کا وہی یار تیوہ ببوما کا نام یہاں پہ دوباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کھلاڑی آج جائے سواگ کی دوسری گید اور اس باہر یہ یہاں پر بہت بڑا ہیٹ ہمیں دیکھنی کو ملا ہے دوستو کمال کا یہ سوٹ لانگ آن کی دسا میں جڑ دیا ہے چھے رن اور یہ تھوڑا سا ساؤت افریقہ کے درسکوں کو راحت ملی ہوگی دوستو اس چھکے کے ساتھ سواگی دوسری گید اور یہ ہمیں چھے رن دیکھنی کو ملا ہے دوستو ساتھ رن آ چکے ہیں ابھی تک اس اوہ سے اور یہاں پر دیکھو فائنلی کافی عرصوں بعد ہمیں بانڈری دیکھنے کو ملی اور بانڈری بھی یہاں پر چھے رن کے روپ میں آتی ہوئی اس اوہ کی تیسی گید سنگل اور چوتھی گید ڈاڈ گید آتی ہوئی کوئی رن نہیں آٹ رن آ چکے ہیں ابھی تک اس اوہ سے اور یہ دو گید اور سیز بچی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں ان دو گیدوں پر ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے کرنٹ انڈیڈ 4.47 کا یہاں پر چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس اوہ کی پانچوی گید اور یہ ڈاڈ گید آتی ہوئی کوئی رن نہیں دوستو بڑی آگے ٹھکانے پر گید جا کر گری ہے یہاں سے دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس رومان چک مقابلے کا نتیجہ پلال یہ جو ہے اس اوہ کے آخری گید اور دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے آخری گید پر دوستو نتیجہ تیار ہیں آپ کو اس گید کا سامنا کرنے کے لیے اور ابھی تک اس اوہ سے آٹھ رن آ چکے ہیں دوستو یہاں پر بڑی آور بڑا آور یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کافی عرصوں بعد اس اوہ کی آخری گید اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے اور اسی سنگل کے ساتھ سولہ اوڑوں کی ہو چکی ہے سماپتی اگتر رن چھے وکیٹ کے نقصان پر تو یہاں پہ سو لہوڑوں کی ہو چکی ہے سماپتی اگتر رن چھے وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم دوستو یہاں سے جتے بھی لوگ آپ لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے جہر ویلیز لائف ہمارے سے لگاتا جڑے ہوئے ہیں اور یہ ساؤتھ افریقہ کے درسک تھوڑا سا نراز ہوتے ہوئے یہ ساؤتھ افریقہ کی پردیسن سے زورہ کی پہلی یہ دل کے آتوں سے کھیلا ہے ناکرانی آئے ہیں آپ پر گید باجی کرنے کے لیے سروات یہاں پر زور کی سنگل کے ساتھ ہوتے ہوئے پہلی یہ دیکھ رہنا میں دیکھنے کو ملی ہے ہر دن یہاں پر چالیس سن بنا چکے ہیں یہی بلے باج جو کی میرے کو لگ رہا تھا آج جو ہے یہاں پر تھوڑا سا دکت دے سکتا ہے اور وہی یہاں پر ہوتے ہوئے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا سروات میں ہر دن جس پرکار سے بلے باجی کر رہا تھا مجھے لگ گیا تھا کہ یہ جو ہے خطرناک ثابت ہوگا اور وہی ہوتے ہوئے نظر آیا ہے یہاں سے اس اور کی دوسری گیت اور یہ یہاں پر گیت کو کھیلا ہے گیپ میں بیجے فیلڈر موجود ہیں دونوں ہی بلے باجوں نے پہلا رن تیجی کے ساتھ لیا ہے دوسرے رن کی مانگ اور یہ دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دا وکیٹ دونوں ہی بلے باجوں کے بیچ یہ دیکھنے کو ملی ہے اس اور کی پہلی گیت سنگل دوسری گیت دو رن آتے ہوئے دوستو ہیردن یہاں پر ایک اچھی بلے باجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ کافی کمال کی بلے باجی ہیردن کے دوارہ بیالیسن بنا چکے ہیں بیالیس گیتوں پہ اور یہاں سے یہ چار گیتوں اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان چار گیتوں پہ ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے دوستو جتے بھی درسک ہم آزاد جڑے ہوئے ہیں سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت آج کے اس رومانچک مقابلے میں ایک بڑا ہی دلچسپ یہ مقابلہ جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دبی لوگ آپ لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا میں تہہے دل سے سواگت کرتا ہوں اس رومانچک کے تیسری گیت ہلکے ہاتھوں سے کھیلا ہے اس گیت کو گیپ میں تکھیلا ہے اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے چار رن آ چکے ہیں ابھی تک اس رومانچکے ہیں تین گیتوں اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان تین گیتوں پہ ہمیں کتنے رن آر دیکھنے کو ملیں گے دوستوں یہاں سے دو گیتوں اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دو گیتوں پہ کیا رہتا ہے نتیجہ اس وقت کی چوتھی گیت یہاں پہ یہ کیچ کم ہو دو گیتوں یہ کرنٹ انڈیڈ میں چافہ دیکھنے کو ملا ہے دوستوں ساؤت افریقہ کی ٹیم تھوڑا ارزا یہاں پہ اب آگے آ کر کھیل رہی ہے یہ 75 رن چھے وکیٹ کے نقصان پر یوگانڈا کو وکیٹ لینا پڑے گا یہاں پہ جو ہے وکیٹ لینا ہوگا یہاں سے ہیردن کا دوستوں اگر ہیردن کا وکیٹ آ جائے تو پھر کوئی دکت ہی نہیں ہے دوستوں فلال کے لیے یہاں پر یوگانڈا کے اور سے کافی اچھا پردرزن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ناکرانی جو کیس گیٹ باجی کرتے ہوئے سوڑ کی آخری گیٹ پانچن آئے ہیں ابھی تک سوڑ سے دیکھتے ہیں یہ آخری گیٹ کیا رہتی ہے دوستوں یہاں سے جو ہے کافی رومانچک مقابلہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ 76 رن چھے وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کے ٹیم کرنٹ انڈریٹ کی بات کی جائے تو وہ 4.51 کا یہاں پہ چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلہ کا نتیجہ دوستوں ہیرزن کافی کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اور یہ زور کی آخری گیٹ دیکھتے ہیں دوستوں تیار ہیں زور کی آخری گیٹ کا سامنا کرنے کے لئے اور یہ آپسٹم پہ گیڈل کے آتوں سے پوائنٹ کے دیسان میں دھکیلا ہے اس گیٹ کو کٹ کیا ہے اور یہ سنگل یہاں پر چھرا لیا ہے اور اسے سنگل کے ساتھ سترہ اوڑوں کی ہو چکی ہے سماپتی سترہ اوڑ کی سماپتی کے بعد یہ صدتہ رن ساؤت افریقہ کے ٹیم چھے وکٹ کے نقصان پہ دوستوں یوگانڈا پانام ساؤت افریقہ کے بیچ ایک کافی رومانچک مقابلہ یہ کھیلا جا رہا ہے یاکو اور رائے ہیرٹن دو کافی بڑے بلے باج کہوں گا میں سیچویشن کے حساب سے کافی بڑے بلے باج کیونکہ بھائی اور سارے ہی بلے باجوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے لیکن یہ دو بلے باج جو ڈٹے ہوئے ہیں ٹکے ہوئے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اب دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے تین اوور اور بچے ہوئے ہیں لیٹس سی دوستو ان تین اووروں میں ہمیں کتنے رنور دیکھنے کو ملیں گے یہ کافی مانچک کا یہ مقابلہ جو ہے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ جس نے ابھی تک لائک کا وٹن نہیں دبایا ہے لائک کا وٹن جرور سے دبا دیجئے گا اور جو ہے جو جائے دوستو ہمارے سارے اس مقابلے میں ایک رومانچک مقابلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس ہوا کی پہلی گیرد اور یہ ہمیں وکیٹ دیکھنے کو مل چکا ہے ہیردن جی ہاں جس کی ہمیں درکار تھی مارنا چاہ رہے تھے ہیردن بڑا ہٹ اور یہ اپنا وکیٹ گوا بیٹھے دوستو یہاں سے اس اوور کی جو ہے یہاں پر پہلی ہی گیٹ پر حسن کی یہ گیٹ اور یہ ہمیں وکیٹ دیکھنے کو ملا ہے ساتھ ماں جھٹکا یہاں پر لگتے ہوئے ساؤت افریقہ کو سدترن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر سترویں اوور کی پہلی گیٹ پر یہ وکیٹ آتے ہوئے دوستو یہاں پر اب دیکھنا ہوگا نہیں بھلے با جائیں گے اور دیکھو آج کا جو ہمارا پریڈکشن تھا ایک اور بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو آج کا ہمارا پریڈکشن تھا کہ آج جو سکور ہے وہ 85 سے 90 کے بیچ میں بنے گا یہ ہمارا پریڈکشن تھا اورALI اسی سے 90 کے بیچ میں ہم نے کیا تھا اور جو ہماراРИ کتنا سکور بنے گا اس کا جو ہمارا پریڈکشن تھا وہ 87 رن کا تھا دوستو کی 87 رن آج بنیں گے یہ ہم نے سٹارٹ میں ہی پریڈکشن کر دیا تھا اور جو ہمارا پیڈکسن تھا ویننگ کا وہ یہ تھا کہ جو ہے آج یوگانڈا اس مقابلے کو جیتے گا فیلال کے لیے ابھی سارے پیڈکسن پینڈنگ ہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کونسا پیڈکسن ہمارا صحیح نکلے گا کونسا غلط نکلے گا ہمارا پیڈکسن آپ سبی کو پتا ہے ہمیں صحیح نکلتا ہے آج بھی ہمارا پیڈکسن صحیح نکلتے ہوئے نظر آئے گا دوستو اس وقت کی دوسری گیڈ اور یہ پیڈ پہ گیڈ جا کر گری ہے دوستو یہاں پر یہ ڈاٹ گیڈ دیکھنے کو ملی ہے یہ اس وقت کی دوسری گیڈ آتی بھی دوستو اور یورک اگلین کی گیڈ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے حسن کے دوارہ اور ابھی موقع ہے یہ لگاتار وکٹ چٹکانے کا اس وقت کی تیسری گیڈ دیکھتے ہیں دوستو کیا رہتا ہے اس وقت کی تیسری گیڈ پر نہیں پلے باج فروسلر آئے ہیں یہاں پر بلے باجی کرنے کے لئے دیکھتے ہیں فروسلر یہ جو ہے کس پر کھا کے بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک کافی رومانچک یہ مقابلہ جو ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ آج کھیلا جا رہا ہے جدہ بھی درسک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب ہی درسکوں کا بہت بہت سوگت ہے سوہ کی تیسری گید اور یہ ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں بڑی آگے ٹھکانے پہ گید چاکر گری ہے دوستو سوہ کی تیسری گید اور یہ ہمیں ڈاٹ گید دیکھنے کو ملی ہے کوئی رن نہیں ایک اور یہ بڑی آگے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یہاں سے تین گید اور سیز بچی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں ان تین گیدوں پہ ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے دوستو اس وقت یہ چوتھی گید اور یہ ڈاٹ گید آتی وی کوئی رن نہیں ایک اور پڑی آگے یہاں پر حسن کے دوارہ کمال کی گید یہاں پر ٹھکانے پہ گید جا کر گری ہے یہ لگاتا تین ڈاٹ گید ہیں اور ابھی تک اس وقت سے ایک بھی رن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے بلے باج گید کو ٹچ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کمال کی یہاں پر گید باجی ہو رہی ہے ادھم جڑ پہ گید باجی یورکر لینڈ کی گید باجی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے حسن کے دوارہ اچھی گید باجی یہاں پر حسن دو وکیٹ چٹکا چکے ہیں اور اب ان کی دو گید اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان دو گیدوں پہ اور ہمیں کتنے رن دیکھنے کو ملتے ہیں کیا وکیٹ اور دیکھنے کو ملیں گے یہ ان کا تیسرا اور ہے فیلال کے لئے حسن کا راجیب پب جی بھائی کونسا ٹیم جیتے گا جلدی جلدی بتاؤ بھائی راجیب بھائی آپ نے سائد آج ہمارے ساتھ اسٹارٹ میں نہیں جڑے آج کا جو ہمارا پریڈکسن دا ہوئے تھا کہ یوگانڈا اس مقابلے کو جیتے گا اور ستاسی رن جو ہے یہاں پر بنیں گے یہ ہمارا پریڈکسن تھا تو آپ آج شروعات میں نہیں جڑے آپ نے پریڈکسن مس کر دیا دوست کوئی بات نہیں فیلال میں آپ کے لئے پریڈکسن بتا دیتا ہوں ہمارا آج کا یوگانڈا ہمارا آج کا پریڈکسن ہے دوستو یوگانڈا اس مقابلے کو جیتے گا اور یہاں سے سدتر رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر یہ ساؤت آفریقہ کے ٹیم زور کی آخری گید اور دیکھتے ہیں یہاں سے آخری گید کیا رہتی ہے تیار ہیں بلے باج حسن جو کی یہاں پر تافی اچھے گید باج ہیں زور کی یہ آخری گید فوسلر جو کی یہاں پر سٹرائک پر ہیں ابھی تک کھاتا نہیں کھول پائے ہیں زور کی آخری گید کا سامنا کرتے ہوئے فوسلر دیکھتے ہیں زور کی آخری گید کیا رہتی ہے تیار ہیں زور کی آخری گید کا سامنا کرنے کے لئے اور یہاں سے دوستو زور کی آخری گید ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ ہی یہاں پر سنتوشت ہونا پڑے گا اور اسی سنگل کے ساتھ اٹھار اوبروں کی ہو چکی ہے سماپتی اڈتر رن ساتھ وگیٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کی ٹیم دوستو کرنٹ رن ریٹ جو کی یہاں پر چل رہا ہے فور پائنٹ ڈبل تھری کا دو اور اور سیز بچے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ان دو اوروں میں ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے دوستو جتے بھی درسک گرن آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب ہی درسکوں کا بہت بہت سواگت ہے اور جو ہے یہاں سے گانا کیا میچ کیا ہوگا گانا کیا میچ کیا ہوگا اس میچ کا میرے کو آئیڈیا نہیں ہے تو اس میچ کا ہم لوگ پریڈکسن بھی نہیں دے پائیں گے دوستو جس میچ کا ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں جس پائچ کے بارے میں ہمیں نالیج ہوتی ہے اسی میچ کا ہم لوگ پریڈکسن دے سکتے ہیں لال کے لیے یہاں سے جو ہے آگے دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے اس رومانچک مقابلے کا نتیجہ سوہ کی پہلی گیدھل کے آتوں سے کھیلا ہے گیپ میں دا کھیلا ہے دو رن کی مانگ ہے اور تی جی کے ساتھ دو رن پورے کر لیے ہیں اچھی رننگ بیٹوین دو وکیٹ دونوں ہی بلے باجو کے بیچ اس روہ کی سروع آتا ہے یہاں پر ہمیں دو رن کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے یہ دوستو یہاں پر پہلی گید اس روہ کی دو رن آتے ہوئے اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے اس روہ سے ابھی تک دو رن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں فرسلر جو کی تین رن بنا چکے ہیں چھے گیدھوں پر سامنا کریں گے اس روہ کی دوسری گید کا پہلی گید سے دو رن آتے ہو اور جو ہمارا پریڈکسن تھا دوستو اسی سے نبے کے بیچ میں رن بنیں گے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اسی رن تو ہو چکے ہیں اور نبے سے اوپر رن بننے سے رہے دوستو یہاں سے اس روہ کی دوسری گید اور یہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے یہاں سے گید باج کو تھوڑا سا ٹائٹ گید باجی کرنی ہوگی یہاں سے اب جہاں دیکھتے ہیں اس روہ کی تیسری گید کیا رہتی ہے تیار ہیں یاکو اس گید کا زامنہ کرنے کے لیے اس روہ کی تیسری گید یہاں پر یاکو سٹرائپر ہیں پھرال یوگانڈا کی گید باجوں کے دوارہ بہت ہی اچھی گید باجی دیکھنے کو ملی ہے قابل یہ تعریف یہاں پر گید باجی ہوتے ہوئے نجر آ رہی ہے دوستو یہ جو ہے اس روہ کی تیسری گید اس بار چوک آتے ہوئے دوستو یہاں پر اوہوہوہوہو یہ کمال کئی سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے آئیے پیروں کو موڑا اور جو ہے جر دیا ہے چوکا دوستو کمال کا سوٹ یاکو کے بلے سے امید تھی نہیں ایسا سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ڈیفیکلٹ سوٹ تھا لنگان کی دسا میں اس گید کو دھکیلا چار رنوں کے لیے ون باؤنس چوکا آتے ہوئے دوستو اس ہوئے کے تیسری گید پر اور یہ چوکا ہمیں کافی اور سو بات دیکھنے کو ملا ہے فیلال میں امید کروں گا یہ نبے سے زیادہ اوپر رن بنے نا دوستو یہاں سے دیکھتے ہیں اس ہوئے کے تین گیدوں اور بچی ہوئی ہیں لیٹ سی کہ ان تین گیدوں پر ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے یا آخری میں اس گید اس بلے باز نے تھوڑا سا یہاں پہ پریڈکسن کو بگاڑتے ہوئے نظر آرہا ہے یہ بلے باز دوستو فیلال تین گیدوں اور سیز بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں ان تین گیدوں پر ہمیں کتنے رن اور دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہاں سے ایک رومانچک مقابلہ ہوتے ہوئے نظر آرہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور یہ ایک اور بانڈری یہاں پر لگ چکی ہے ہو 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 یہاں پر بیک چو بیک دو چوکے آ چکے ہیں دوستو ایٹی نائن رن ایک رن کی مانگ اور ایک رن پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دوے کے دونوں ہی بلے اس ور کی آخری گیٹ اور دیکھتے ہیں بارے رن آ چکے ہیں ابھی تک اس ور سے اور اس ور کی آخری گیٹ مارنا چاہ رہے تھے بڑا ہٹ لاؤن کے دس سام ہے یہ پانچوی گیٹ پر سنگل ہمیں دیکھنے کو ملا اور آخری گیٹ کا سامنا کریں گے اس لر دیکھتے ہیں یہاں پر نببر ان ساؤت افریقہ کے پورے ہو چکے ہیں دوستو بٹا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ سو رن تو نہیں ہو پائیں گے پورے یہ بڑا ہی رومانچک مقابلہ ہوتے ہوئے اس ور کی آخری گیٹ اور یہ ہمیں دو رن دیکھنے کو ملے ہیں اس ور کی آخری گیٹ پر دو رن کے ساتھ ہی یہاں پر سنتوست ہونا پڑے گا دوستو اب یہاں سے دیکھو یہ آخری اوور بچا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اس آخری اوور میں ہمیں کتنے رن دیکھنے کو ملتے ہیں بیانببر ان ساؤت ویگٹ کے نقصان پر یہ ساؤت افریقہ کے ٹیم دوستو راج چودری ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں کاو گیمنگ وائٹی بھی ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے اور سبھی لوگ اپنا اپنا پریڈکسن دیجئے دوستو آپ لوگ ہوگا کیا پریڈکسن ہے اور جس کا بھی پریڈکسن صحیح نکلے گا اس کا کمنٹ میں پین کر دوں گا تو اپنا اپنا پریڈکسن جو ہے جرور سے دیجئے گا آج کے اس رومانچک مقابلے کو لے کر یہاں سے جو ہے اب آگے دیکھتے ہیں انتی موور اور سوہ کی پہلی گید یہ ہمیں ڈاٹ کے دیکھنے کو ملی ہے یاکو سٹرائک پر ہیں یہ یہاں پر سامنا کرتے ہوئے سوور کی پہلی گیت کا آگے بڑھ کر کھیلا اس گیت کو لیکن پڑ نہیں پائے اس گیت کو دوستو اچھے سے اور یہ ڈاٹ گیت آتی ہوئے سوور کی پہلی گیت کوئی رن نہیں اور اب پانچ گیتیں اور بچی ہوئی ہیں سوور کی دوسری گیت دیکھنا ہوگا سواری یاکو نہیں ہے دوستو سٹرائک پر فروسٹر جو کہ سٹرائک پر ہیں چھے رن بنا چکے ہیں فروسٹر اچھی بات یہ ہے کہ فروسٹر سٹرائک پر ہیں دوستو یاکو اگر سٹرائک پر ہوتا تو یہ بلدے باز تھوڑا سا دکھت دے سکتا تھا اچھی بات یہ ہے کہ فروسٹر سٹرائک پر ہیں اور تھوڑے سے ہمیں کم رن دیکھنے کو ملیں گے رن نے فروسٹر its own فروسٹرائک پر ہیں سے نائنٹی ٹو ہنڈرید سکور کے پریڈکچن سے پریس پین اوکے برو اوکے کھاو 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 گیمنگ جی آپ کا ہم پین کر دیتے ہیں پریڈکسن اور یہ پیلی یہ ایک دوڈ گیت آئی ہے اور اب دیکھتے ہیں پانچ گیتوں اور سیجز بچی ہوئی ہیں یہ کافی رومانچ کا مقابلہ جو ہے دونوں ہی ٹیموں کے بھی چارجر کھیلا جا رہا ہے دیوی درسک آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبی درسکوں کا بہت بہت سواغت ہے سبی درسکوں کا بہت سواغت ہے 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی